اعوذ باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح حیرو آفیت سے ہوں گے دیئر سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو زبان کی طریف اور اس میں جو خصوصیات ہیں وہ اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اس سوال میں میں آپ کو تین پوائنٹس دکھاؤں گا یعنی دیفینیشن سکس قوالٹیز آف لینگویج یعنی زبان کی چھے خصوصیات اور کینکلیجن تو کائنٹلی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تقواج کرنا ہے تاکہ یہ سوال آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کائنٹلی گمٹ سیکشن پر پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف لیکن اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں جی اپنی ویڈیو کی طرف جی لینگویج کی طریف ہے جی لینگویج is the principal method of community used by human beings زبان community کا بنیادی طریقہ ہے جسے انسان استعمال کرتے ہیں لینگویج consist of spoken sound in spoken language and written symbols that is used for the written language کہ زبانوں میں بولی جانے والی آواز اور تحریری علامتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو تحریری زبانوں کے لئے استعمال ہوتی ہے زبان بولنے کا روایتی نظام ہے جس کے ذریعے ہم دوسروں کے ساتھ باتشیت کر سکتے ہیں اپنے خیالات احساسات اور معلومات کا ازخار کر سکتے ہیں زبان ہماری زندگی کا سب سے اہم پہلو ہے کیونکہ یہ ہمیں اپنے خیالات اور نظریات کو پھلا کر سکتے ہیں اور رشتے بنانے کی اجازت دیتی ہے next properties of language there are basically six properties of language that makes the human language different from the animal language کہ چھے زبان کی حصوصیات ہیں جو کہ السار کی زبان اور جانوروں کی زبان میں فرق کرتی ہیں these properties are some kind of features which are unlikely to be found in the language of others living created یہ خصوصیات ایسی ہیں جو کہ دوسرے جانوروں میں یا دوسری جاندار چیزوں میں نہیں پائی جاتی here the properties are given below اور یہاں جو انتی خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ نیچے مدرجہ زلہ ہیں مطلب وہ آکے ہم بیان کریں گے تو kindly اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پر جا کے آل پہ لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو چلتے ہیں جی first خصوصیت کی طرف these properties allows us communicate about these events that are currently about from the environment like I did the work yesterday what is your plan for this vacation or I will get the job in the next month مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس میں واقعات کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے جو اس وقت بخول سے ختم ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے کل کام کیا تھا یہ ختم ہو گیا نا غائب ہو گیا ہے اب نیکسٹ مسال دیکھیں جی اس چھٹی کے لیے آپ کا کیا منصوبہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ختم ہو گیا ہے مجھے اگلے مہینے میں نوکری مل جائے گی یہ بھی ختم ہو گیا جی اور یہ ہمیں کہانی بنانے اور ماضی اور مستقبل دونوں کے بارے میں سوچنے کی اجازت دیتا ہے یعنی سوچنے کے بارے میں اجازت دیتا ہے جی جیسے کہ ہم نے مسال میں ڈسکرس کیا کام ختم ہوا ٹھیک ہے باقیات ختم ہو گئے اب مبازی بھی تھے نا مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ رجی پروڈیکٹیوٹی اٹھ اٹھ ریزمبرز دا انفینیٹی آف یونیک ورڈ سنٹینسز اینڈ کمبینیشن آف ورڈ یعنی یہ منفرد الفاظ جملوں کی نامحدودیت اور الفاظ کے مزاج میں مشائبہ رکھتی ہے یعنی آپس میں ملتے جلتے ہیں یہ اس یہ اس حقیقت سے مسلک ہے کہ انسانیز بانوں میں الفاظ کی منکنا تداد لا محدود ہے مطلب کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں جی پروڈیکٹیوٹی یہ یاد رکھئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ رجی آر بھی ٹیڈینس یعنی آمیت یا منمانی مطلب یہ کہ یہ بنیادی طور پر یہ پیش کرتا ہے کہ لسانی شکل اور اس کے معنی کے درمیان کوئی فترتی تعلق موجود نہیں مطلب لگویسٹک کے ساتھ کسی اور معنی کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات کہہ رہے ہیں تعلق موجود ہیں پیش کرتی طور پر فترتی طور پر ایشیا سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ان کی علامت کے لیے آر بھی ٹیرینس استعمال ہوتا ہے نیکسٹ رجی مطلب یہ یہ مناسب طریقے سے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ زبانوں میں استعمال ہونے والی آوازیں مینک بھلنے یعنی معنی خیز ہیں بامائنی ہیں بامائنی طور پر الگ ہیں اور وہ آوازیں ہمارے الگ معنی کے ساتھ ہماری سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں مطلب یہ کہ اگر لنگویسٹک میں دو ہم الفاظ معنی آ جاتی ہیں لیکن ان کے آوازیں الگ ہوں تھوڑی 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 سی ایک دوسرے سے مختلف ہو اور ان کا میننگ بھی الگ الگ ہو تو اسے کیا کہتی ہیں ڈسکریٹ نس ٹھیک ہے میرا بیٹا نیکسٹ ہم بات کریں گے پانچویں خصوصیت کی لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے دوست بھی اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں تو چلتے ہیں جی نیکسٹ پانچویں پانچویں خصوصیت کی طرف ڈائیولیٹی ایٹ ون سٹیج آف لینگویج وی فائنڈ ٹو کائنڈز سائیمل چینی آف لینگویج یعنی ہم وقتی یعنی ایک ہی وقت میں اوف لینگویج زبان کے ون اس ڈس کریئر ساؤنڈ اینڈ اینڈ ایڈ اس ڈس کریئر مینی مطلب یہ کہ اگر زبان کے ایک مرحلے پر ہم زبان کی دو قسمیں ایک ہی وقت میں پائی جائیں ٹھیک ہے ایک ہو مجرد آواز اور دوسری مجرد مائنی والا ہو یعنی مجرد میننگ والے ہوں ٹھیک ہے نیکس وہ کہہ رہا ہے جی وہی فائنڈ کمبائن دا لیٹر ل اے کے اینڈ ای اینڈ ون ڈیفرنٹ ویس لیک اینڈ لیک اب آپ دیکھیں جی کہ دونوں کا مطلب الگ الگ ہے ٹھیک ہے لیکن سپیلنگ کی ترتیب جو انسی ہے وہ مختلف ہے دیس تو ورڈ مینس تو ڈیفرنٹ میننگ ایون تھرو دے آر کمپر پرائز جی ٹھیک پور ساؤنڈ ان کے چار آبازیں ہیں چار سپیلنگ کے حروف ہیں اور میننگ جو انسی ہیں وہ الگ الگ ہیں اور آباز جو انسی ہے وہ بھی الگ ہے کلچرل ٹرانس میشن نیکس سکس کوالیٹی ٹھیک ہے اس میں کہہ رہے لینگویج لرنڈ یعنی زبان دوسرے بولنے والوں کے ساتھ ثقافت کے ذریعے سیکھی جاتی ہے نہ کہ بالدائن کے جین سے ٹھیک ہے مطلب ہم اگر بولتے ہیں کسی دوسرے کے ساتھ تو ہماری زبان بڑھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کلچرل ٹرانس میشن ٹھیک ہے نیکس جی ان شار آل پیچر آف لینگویج آر ریمارکیبل تمام زبان کی خصوصیت آلہ ہے we should not ignore these qualities ان خوبیوں کو in the area یعنی مدان میں of linguistic اس کی linguistic کی مطلب یہ کہ ہم ہمیں ان خصوصیات کو linguistic کے مدان میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت ہی اہم خصوصیات ہیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے خصوصیات سمجھ میں آ چکی ہوں گی اگر کوئی سوال ہے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ کمر سیکچن پر اور میرے ورس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات بات سکے ہوں گیرے کوئی سکتے ہیں یقی سکتا ہوں